برحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سے کھاؤں گی اسلام آبادی چکن بریانی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرا یوڈیو چینل شاہین سکوکنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چاول ایک کلو چکن ایک کلو ٹماتر تین عدد پیاس تین عدد بمبئی بریانی مسارہ تین کھانے کے چمچ آئل ایک بڑا کپ ادر گلیسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ اور اسی میں ہی میں نے ایک کھانے کے چمچ نمک بھی شامل دیا ہے دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ لان میرچ پاورڈر ایک چائے کا چمچ اب ہم سب سے پہلے پتیری میں آئی شامل کریں گے جب آئی گرم ہو جائے گا ہم اس میں پیاس شامل کریں گے سب سے پہلے پتیری میں آئی شامل کی ہے پھر پیاس پرائے کریں پیاس پرائے ہو گیا ہم اس میں چکن شامل کریں اور چکن کو پرائے کریں گے اب چکن پرائے ہو گیا ہم اس میں اگر گلیسن کا پیسٹ شامل کریں گے چکن کو اچھی طرح پرائے کریں اب ہم اس میں ٹمارٹر شامل کریں گے چکن کو اچھی طرح پرائے کریں پھر اس کے بعد ہم نے اگر گلیسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اسے تھوڑ در ہلا کے اب ہم نے ٹمارٹر شامل کیے ہیں اب لار میں شامل کریں گے اور ساتھ میں دھنیا پاورڈر چکن کو اچھی طرح پرائے کریں تاکہ اس میں کچھا پان نہ رہ جائے اب بمبئی بریانی مسالہ پانی میں گھول کے شامل کریں گے اب مسالہ بھون جائے گا تو باقی عزاباد میں شامل کریں گے اب مسالہ بھون رہا ہے جب مسالہ بھون جائے گا تو اس میں پانی شامل کریں گے چکن بھون جائے گا اب ایک گلاس پانی ڈالوں گی جب پانی اُبل گیا تھا تب اس میں چاول شامل کر دی ہیں اور اس طرح میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ چاول پکاتے بارے یہ گلتی کرتے ہیں کہ چاولوں کو آدھا گھنٹا پہلے بھگو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاول صحیح بنیں گے یہ طریقہ بلکل غلط ہے میں چاولوں کو بلکل بھگو ہوتی اور میں چاولوں کو اس لئے بھگو ہوتی کیونکہ چاول خراب ہو جاتے ہیں اور آخر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا میں پروف دکھاؤں گی کہ چاول کس طرح کھلے کھلے ہوں گے اور ایک ایک دانہ نکھرا نکھرا ہوگا جب میں ایسے کرتے ہوں میں بلکل بھی نہیں بھگو ہوتی میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو ہوتی جب چاولوں کو بال آج ہے تو میں چاولوں کو دو تین پانی میں اچھی طرح دھو کر چاول شامل کر دیتی ہوں کیونکہ چاولوں کو گھنٹا آدھا گھنٹا پہلے بھگونے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول اس دوران اپنا سارا پانی کھینچ لیتے ہیں اور پھر جب چاولوں کو پکاتے وقت وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یا ہلوہ بن جاتے ہیں کافی لوگوں کی یہ شکایت ہوگی کہ ہمارے چاول ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہلوہ بن جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ آپ لوگ چاولوں کو گھنٹا آدھا گھنٹا پہلے بھگو کے رکھ دیتے ہیں اس دوران وہ پانی کھینچ لیتے ہیں جب پکانے کی باری آتی ہے تو وہ پھر ہلوہ بن جاتے ہیں تو یہ چھوڑ چھوڑی باتیں یاد رکھا کریں چاولوں کو اتنی دیر مت بھگویا کریں جب چاول اُبل گئے تھے تو میں نے اسے چھان لیا تھا اب ہم اس پر دم پر رکھنے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں دم جب رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ نیچے توا رکھیں اوپر پتیلہ رکھیں پھر اس کے اوپر ڈھیکن دے کر بھاری چیز رکھیں تو ابھی دم آتا ہے اب ہم دم دینے جا رہے ہیں اب ہمارے چاول پک چکی ہیں دم آنے کی نشانی ہوتی ہے کہ سائٹوں سے بھاپ آنے شروع ہو جاتی ہے سمجھ جائیں کہ چاول ہمارے پک گئے ہیں اور آپ اندر سے دیکھیں کہ چاول کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو پروف دوں گی کہ میں نے بلکل نہیں بھگوئے چاولوں کو اور آپ دیکھیں کہ اس طرح چاول نکھ رہے نکھ رہے ہیں اور ایک ایک دانہ الگ لگیا اب میں اسے پلیٹ میں سائٹ کروں گی میں اس مزیدی بریانی تھی اب اب دیکھیں ہماری اسماہوازی چکن بریانی تیار ہو گیا ہے یہ ریسی بھی ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس بھی ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسٹرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اسلام آبادی چکن بریانک اور رائتے کے ساتھ تناول فرمائے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے موسیقی